السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مہترم میں حافظ مانت بھی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور بہت ہی اہم ترین پیغام آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے ناظرین مہترم آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ دن کہ جو بہت ہی بابرکت دن بارہ ربیو اول شریف کا جو دن ہے بہت ہی عظمت والا دن ناظرین مہترم آپ ریلیاں نکالے جائیں گی جل سے جلوس نکالے جائیں گے سارا کچھ ہوگا اور جتنے بھی شاکان مصطفیٰ ہیں وہ آقا علیہ السلام کی ذات اخدس کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے تو ناظرین مہترم گلی گلی کچھا کچھا جا ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جائیں گی تحریکل بھی پاکستان کے جانب سے بھی مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی جائیں گی تو اس حوالہ سے میں نے ایک بہت ہی اہم ترین آپ سے اپ ڈیٹ شیر کرنی ہے اور ایک میسیج پہنچانا ہے کہ خدا ریلیاں کے اندر ہماری کوئی بھی اسلامی بہنیں اور میں شرکت نہ کریں جی ناظرین مہترم اگر آپ نے کرنے ہی ہے تو آپ اپنے گھروں کے اندر قائدہ پردہ کر کے آپ محفل ملاد کا احتمام کریں ذکر اذکار کریں لیکن ریلیاں کے اندر شریک ہونے کے لیے آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ریلیوں کے اندر شریک ہوں گی تو اس طرح جو ہے وہ ایک فہرشی جو ہے وہ پھیلے گی تو اس چیز سے آپ نے بچ کر رہنا ہے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو جتنے دو جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا اس میسیج کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ جو ہے اس فتنے سے بھی بچا جائیں کیونکہ عورت جو ہے اس کی آواز بھی عورت ہے اس کا بولنا اس کی آواز بھی عورت ہے اگر وہ جلسے جلوس کے لیے نیک نیت کے ساتھ جناب روڑو پر آتی ہے تو یہ بالکل بھی جائز لنگ ہے اس سے اگر تم کہو کہ ہمیں جناب سوا ملے گا تو اس طرح کوئی نہیں کیونکہ اگر آپ روڑو پر آتی ہیں تو اس طرح جناب بے پردگی ہوتی ہے جو کہ اسلام اس چیز کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا